اسلام علیکم ناظرین ایک ایک اے جی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں افضل کمبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اے جی ایم ٹی وی ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کا منشاط اور خودکشی کی طرف مائل ہونا اور مسلسل بیچینی کا شکار رہنا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر ترجہ نگار سر موسیٰ کمبر صاحب نوجوانوں کو مطلب ایک خوشی کا باہول کرنا چاہیے تھا عام لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں تک خوشی پہنچانا ایک نوجوان کا کام ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں نوجوان خود ہی خودکشی کرنے جا رہے ہیں دیکھئے نوجوانی انسانی زندگی کا ایک حسین ترین اور خوبصورت دور ہوتا ہے نوجوان جو ہے وہ ارتھ جو ہے وہ کریم ہے اس سوسائٹی کی نوجوان کو کہا جاتا ہے جو ایمبیشیس نوجوان کا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سارٹ آف دا ارتھ اور نوجوانی ہمارے ہراول دستے ہوتے ہیں نوجوانی ہیں جو کسی زلزلے کسی آفت کسی جنگ میں سب سے پہلے ہوتے ہیں اگلے صفو میں ہوتے ہیں اور اپنے پورے جو بزرگ ہیں اپنے جو بڑے ہیں مثل بلکل ایک بیچینی ایک فرسٹریشن کا شکار ہیں جسے ہم اسٹریس کا لفظ کہیں گے اسٹریس اسٹریس میں آپ اس کو ڈپریشن بھی آ جاتی ہے اس کو آپ دوسری لفظوں میں ڈپریشن اور ڈپریشن کے مختلف اقسام ہیں جسے میں یہاں بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں ماہر نفسیات نہیں ہوں بلکہ ماہر سماجیات ہوں تو میں سماجیات کے حوال سے یہ بات کہوں گا کہ بلکل ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ بیچین ہے وہ فرسٹریٹ ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہے اور وہ منشار کی طرف راغب ہے اور اس میں سوسائیڈل ٹینڈنسی یعنی خودکشی کے رجحان جو رجحانات بہت بڑھ گئے ہیں اسپیشلی سندھ میں خودکشی کے کیسز جہاں ہیں ہمارے پاکستان کے مشہور پروفیسر مارے نفسیات پروفیسر حارون کا کہنا ہے کہ صرف کراچی میں کراچی میں چھتیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو باقاعدہ ہاسپیٹلائز کیا جائے نفسیاتی طور پر ان کا ٹریک میٹ کیا جائے اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا جاؤں میں ایک فیکٹ فگر کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو یہ حقیقت ہے جو انبیلیویبل ہے لیکن ہمارے پوری سوسائیٹی وہ سیونٹی سیونٹ پرسن جو نا وہ کسی نہ کسی نفسیاتی جو ہے مرس کا چھوٹے یا بڑے کا وہ شکار ہے آپ کو ہر دوسرے گھر میں کوئی نفسیاتی آپ جو مریض جو دیکھیں گے تو اس کے اسباب دو تین قسم کے ہیں ایک تو اسباب جو ہیں وہ کیمیسٹری میں آتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ایک ہی خاندان میں شادی کرنا ایک ہی کمیونٹی میں شادی کرنا تو ایک ہی خاندان اور ایک ہی کمیونٹی میں اگر ڈپریشن چلی آ رہی ہے اگر اگر اگریشن چلی آ رہی ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے بالکل یہ ہریڈیٹی اور یہ کیمیکل جو ہے ریزن ہے جس کی وجہ سے جو مطلب یہ کہ ایک ہی کمیونٹی میں شادی کرنے کی وجہ سے جو ہوتے ہیں اگریشن یا بیچینی کے اسباب ہوتے ہیں یا کیمسٹری ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ بیچے نہیں بڑھتی ہے تو یہ تو ہوا اس کا کیمیکل فیکٹر دوسرا مہین جو ہے وہ ہے سوسائٹی اگر سوسائٹی اسٹیبل ہوتی ہے تو وہ شخص وہ نوجوان جس میں ڈپریشن یا اسٹریس کا رجان بھی ہو لیکن سوسائٹی اسٹیبل ہوتی ہے تو وہ رجان بھی ختم ہو جائے گا اس کے سوسائٹی کے افراد کے اٹیجوٹ کی وجہ سے لیکن اگر سوسائٹی انسٹیبل ہے وہ خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اس میں سوشل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو سوشل ڈس آرڈر میں بلکل ہر آدمی کسی نفسیاتی مرض کا یا اسٹریس کا یا بیچین کا شکار ہوتا ہے تو ظاہری طور پر جب سوسائٹی کمزور ہو تو سوسائٹی ٹوٹل یہ اس کے ہر ادارہ ہر اس کے اکائی جو ہے وہ فرد پر اثر کرتی ہے جو کیمیکلی طور پر پہلے ہی پرون ہے اس ڈیزنس کی وجہ سے تو وہ زیادہ ڈپریس ہوگا وہ زیادہ اگریسی ہوگا تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹیبل سوسائٹی نہیں ہے اس کے اسباب ہیں نمبر ون کے گوڈ گورننٹ یہاں پہ گوڈ گورننٹس نہیں ہے گورننٹ کے ادارے کام نہیں کر رہے سموتلی کام نہیں کر رہے ڈیموکرٹیکلی کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے نہ صرف افراد جو کام کرتے ہیں اس ادارے میں وہ بھی بیچینی کا شکار ہیں لیکن وہ افراد جو اپنے کام کے لیے ان اداروں میں جاتے ہیں انہوں افسران سے ملتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ان کو جو معایسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک بیچینی اور فرسٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ ڈیموکرٹیکلی سسٹم نہیں کام کر رہا اس وجہ سے کرپشن ہے پیسے کی کرپشن ہے تو اس پیسے کی کرپشن کی وجہ سے بھی ایک بیچینی ہوتی ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ معایس ہوتا ہے اور اس کی علاوہ ہمارے جو دوسرے سوشل فیکٹرز یہ ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے یہ فارن پالیسی یہ ہمارے جو بڑے بگ پاور دنیا کہ چائنا ہے جیسے امریکہ ہے وہ ان کے اپنے ایک مفادات ہیں وہ انہوں نے اپنے اس پاکستان is a rich country with the resources of petrol gas coal and many other things minerals پاکستان وہ central point ہے امریکہ اور چائنا کے لیے تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے ہمیشہ سامراجی کو ہوتا ہے ایسا سسٹم بناتی ہیں کہ ایک طبقے یا ایک صوبے کو وہ آگے بڑھا دیتی ہیں ان کو well developed کر دیتی ہیں لیکن دوسرے صوبے یا دوسرے افراد ان کو جو وہ back out کر دیتی ہیں تو جو backward alayka ہوتا ہے وہاں پہ naturally development نہیں ہوتی وہاں پہ education نہیں ہوتی schooling نہیں ہوتی job opportunities ہوتی وہاں پہ corruption ہوتی ہے وہاں پہ اقربہ پروری ہوتی ہے تو وہ factors جو ہیں وہ یہاں پہ especially یہ سندھ میں ہیں سندھ میں ان factors کی وجہ سے ہر پڑھا لکھا آدمی اگر وہ emfil بھی کر جائے تو وہ غریہ کی یقینی کا شکار ہوتا کہ مجھے نوکری ملے گی یا ملے گی یا مجھے bypass کر کے کسی جو nepotism اور favoritism جو ہوتا ہے یعنی اپنے آپ اپنوں کو نوازنا یہ اپنوں کو نوازنے کی وجہ سے ایک اچھا خاصا نوجوان جائے وہ رہ جاتا ہے اپنی میرٹ کے باوجود ایک اچھے ہی جاب سے تو لازمی طور پر وہ بیچین بھی ہو سکتا ہے وہ خودکشی کائی کھا بھی شکار ہو سکتا ہے اچھا سب اتنی ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کے باوجود آپ کیسے گائیڈ کریں گے آج کل کے نوجوان کو کہ وہ اپنی کیسے ان بیماریوں سے ان وبا ایک قسم کی وبا ہے کہ مطلب خودکشی کرنا یا پھر منشاعت کی طرف جانا اس سے کیسے بجا جائیں کیسے گائیڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں منشاعت جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی کیمسٹری بڑھ جاتی جیسے شراب پینا جیسے ہیروین یا جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے اندر ہماری باڈی میں کوئی ڈاکٹر صاحب وہ بات کر سکتے ہیں لیکن میں بھی جو کچھ جانتا ہوں کہ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں وہ ریز ہوتے ہیں جو ہمیں خوش رکھتے ہیں ہمارا مود اچھا رکھتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں جیسے ڈوپا مین ہوتا ہے ڈوپا مین جو ہے وہ ایک خوشی کا ہارمون ہوتا ہے اور ایک پین کلر کا ہارمون ہوتا ہے ڈوپا مین ہمیں خود اپنے اندر جو ہماری کیمسٹری میں پیدا ہوتا ہے وہ کام کرنے کی وجہ سے کوئی ریوارڈ ملنے کی وجہ سے جاب ملنے کی وجہ سے یا دوستوں میں گپ شپ کرنے سے یا ایک والنٹیئرزم جو جو ہے والنٹیئرزم جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرنے کی وجہ سے ڈوپا مین ہمارے اندر خود پیدا ہوتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں بلکل خوش پاش ہوتے ہیں اور ہم میل جو رکھتے ہیں تو ہم نے ایک میل جو رکھنا چھوڑ دیا یہ کیوں ہوا ہے میل جو کیونکہ ہماری سوسائٹی ٹوٹلی وہ ایک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اوپر سے لیکن نیچے سے اور نیچے سے لیکن اوپر تک جو نا آپ دیکھیں گے تو یہ پوری سوسائٹی یہ وہ جو ہے اس میں ایک ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے ایک سیاسی پالیسی جو ہیں ان کی وجہ سے اور پھر جو ہمارے یہاں جو مذہبی سے جو فرقے پیدا کیے گئے ہیں ایکسٹیمزم پیدا کیے اس کی وجہ سے اور ہمارے یہاں جو ٹرابیلزم جو ہے کبائلی سے جو سسٹم اس کو پروموٹ کیا گیا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کمیونٹیز ہیں جو ان کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو ایکسٹریم تک لیا جاتا ہے تو ہر آدمی کا ایک الگ الگ مفاد جو ہے وہ بن جاتا ہے اور یہاں تک تو آپ چھوڑیں کہ یہ جیسے آپ مہاجر پنجابی سندھی ہم لوگ رہتے ہیں ہمیں بھی گورنمنٹ کی پالیسی اور جو فارن پر قوت ہیں انہوں نے ایسے ہمیں جو ایک دوسر سے کھچاؤ کی پوزیشن میں لا کے کھڑک کیا ہے لیکن یہ تو آپ چھوڑیں ہمارے آپ اپر سندھ میں جائیں تو تقرار ہو رہے ہیں تیغانی تقرار پھر وہ قبیلہ ہر آدمی خود کو قوم سمجھ رہا ہے ہر فرد کو یہ ایک چوسنی دے گئے کہ آپ قوم ہیں اور وہ اپنی قوم کو جو نا وجہ سے اس کے نارے لگا رہا ہے اور وہ اوورال اپنی سندھ پورا اس کے اجتماعی جو مفاد ہیں اس کے لیے نہیں کام کرنے کر رہا تو ہم چھوٹے بن گئے ہم چھوٹے بن گئے ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی جو آگئی ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنال جو آگئی ہے جیسے موبائل ہیں یا جیسے موٹر سائج سے مقر ہے تو ہم اس پہ خوش ہیں اور والدین ہمارے جو ہمارا خاندان ہے وہ ٹوٹ پور کا شکار ہے کیونکہ گھر میں بیٹے کو اچھا موبائل دیتا ہے لیکن ٹائم دیتا ہے بچے بھیج جاتا ہے لیکن اس کو ٹائم نہیں دیتا بیٹا آپ نے کیا پڑھا اس کو پیار نہیں کر سکتا ہمارے بچے پیار کے پیاسی ہیں ینگیسٹر پیار کے پیاس ینگیسٹر ایک پروٹیکشن ایک فادر فگر جو ہے جسے ٹیچر فادر فگر ہوتا ہے ایک کمیونٹی میں ایک فادر فگر ہوتا ہے ہائی سکول میں کالج میں یونیسٹی میں ایک فادر فگر ہوتا ہے جس سے ہم جو انسپیرشن لیتے ہیں جس ہمیں آپ اچھے سکول میں بھیجیں وہ بلکل انگری شچی بولے گا فسکال لیکن اس کی تربیت کیا ہوئی اسے روحانی طور پر اس کے اندر کو انلائٹن کیا گیا یا نہیں اس کے رہن اور اس کے روحوں کے جو خانے اس کو کھولا گیا ہے نہیں یہ ہو رہا ہمارے مذہبی لوگ ہیں صرف دو تین باتیں کہتے ہیں آپ چلیں چلے پہ چلیں لیکن اس کے روحانیت اندر مذہب کا اسپریٹ پیدا نہیں کر پائے روحانی اسپریٹ ہونا چاہیے مذہبی دوسرا یہ ہمیں پاکستان کے مفادات عظیم ہونے چاہیے اس کے لئے سوچنا چاہیے اور ہم سندھ ہیں تو سندھ ٹیکسز ہیں جو بھی چیز ہیں ہم ان کی اگر کہیں گے ان کو اون کریں گے تو اون کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں جو نوکیاں ملے گی ان وہاں پہ ہمیں جاب ملے گا اور ہمارے کوئی دوسرا جو ہے دوسرے سوبے کا یا دوسری دنیا کی کمپنیاں یہاں آپ کے کام نہیں کریں گی بلکہ آپ کو کام بلے گا آپ کو جاب بلے گا تو نوجوان اس وجہ سے شکار ہے کہ اس کو انسرٹنٹی ہے غیر یقین ہر حال کی غیر یقین یہ غیر یقین اگر ختم کی جائے ہمارے معاشرے کو دومیوکرٹی کیا جائے اس کو پریکٹس کیا جائے اور ریلیجن اسپریٹ ہے اس کو صحیح معنی میں ریلیجن اسپریٹ جو ہے اس پہ اس کو فالو کیا جائے تو ہم روحانی طور پر مطمئن ہو جائیں اور انٹر ہارمونل جو کمیونٹی ہے ہم ایک دوسری کمیونٹی سے جڑ کے مل کے ہم کھیلے ہم تقاریر کریں ہم مشاعرہ کریں ہم ہم جو ہم ایڈویرنچزم کریں ہم والنٹیزم کریں ہم اوورال جو ہے اپنے شہر کی اپنے اپنے سندھ کی اپنے ملک کی جو مفادات جو ہیں یا اس کی ایڈیئے کوئی کارنامہ ہی کر رہے ہیں کوئی نوجوان دنیا کے جن وہ اپنے ملکوں کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کی جڑیں کٹ رہے ہیں ہم دو نمبری کام کر رہے ہیں ہم گھٹکہ بیچ رہے ہیں ہم شراب بیچ رہے ہیں ہم جو ہے سفینہ بیچ رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم جس کو جہاں ملا اس نے اپنا شارٹ کر دیا اجتماعی طور پر کوئی نہیں سوچتا اگر ہمارے یہاں اجتماعی سوچ آ جائے اگر ہمیں مورل ویلیوز ہماری بڑے مذہب کے ساتھ مذہب جو ہے مورل ویلیوز ہائی کرتا ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بھی مورل ویلیو ہائی کرتا ہے تو ڈیموکریٹک ویلیوز اور سپیرچول ویلیوز اگر ہائی کی جائیں تو میرے خیال میں نہ صرف نوجوان بلکہ ہمارے بڑے بڑے عورتیں خاص کر وہ بھی دیار مور پرون ٹو ریپریشن وہ بھی اس سے نکل آسکتی تو ہم انٹر میکس ہم انٹر مینگل ہوں جائیں ہم ہر چیز کو اون کریں ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ یہ نہیں کہ یہ پاکستان یہاں پہ سب کچھ چلا رہا ہے اور یہ کر کے ہم دو نمبری کام کرتے ہیں ہم دو نمبری کام کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم ٹوٹو پٹ کا شکار ہے ہم بڑے بنگلے بلا بنا لیتے ہیں ہم بڑی گابگاڑیاں بنا لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بڑے لوگ بن گئے لیکن ہم بڑا ذہن نہیں کرتے بڑا ذہن کرنے کے لئے ہم کو کتابیں پڑھنے چاہیے بہت ساری کتابیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے پھر ان کتابوں کا جو ہے ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کا استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں اور ہمارے انوارمنٹل جو ہے وہ بھی افیکٹ ہیں انوارمنٹل جیسے کوئی زمانہ تھا درخت خوشبو ہوتی مہر تھی نیم کے درخت نیچے اگر بیٹھتے تو ہمیں حجیب سی خوشبو ہوتی وہ خوش ہوتے وہ انٹی ڈپریسن درخت جو ہیں انٹی ڈپریسن جو ہے کیمیکل جو ریلیس کرتے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں ہمارے دوپامین بڑھ جاتا ہے سیروٹرین جو جو ختم کرتے وہ بڑھ جاتے ہم درخت نہیں ہمارے ہمارے باغ نہیں ہم بھاگیچے نہیں پھول نہیں اگر یہ ہم ساری چیزیں کریں تو ہم نیسرین طور پر بھی ہم دوپریشن سے بلکل نجات پکر سکتے ہیں نجات پکر ساری تینک ساری دوپریشن